اسلام علیکم جی اس سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس لیکچر میں ہم دیکھنے والا ہے کہ آٹو انکریمنٹ کیا ہوتا ہے تو جیسا کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک ٹیبل میں جب ہم کیبل بناتے ہیں لائک سٹوڈنٹس کا ایک ٹیبل بنایا اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ آئی ڈی آٹومیٹیکلی انکریز ہوتی جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے سٹوڈنٹ کو انٹیجر کر کے نوٹ نل کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر ہم آٹو انڈرسکور انکریمنٹ لگا دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی یہ انکریز کرتی جائے گی ٹھیک ہو گیا پھر ہم ایسٹی یو نیم دیتے ہیں اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں وار کیر ٹو فیفٹی فائیو یا فیفٹی جتنا بھی آپ نے لگانے آپ لگا سکتے ہیں دن نیکس پہ ہم چلتے ہیں ایسٹی یو ایج اس کو ہم انٹ بول دیتے ہیں پھر ہم پرائیمری کی بھی لگاتے ہیں کس پہ ایسٹی یو آئی دی کے اوپر اس کی ریزن کیا ہے اب بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے سٹوڈنٹس کا ٹیبل منگ ہے جس کو ہم چیک کر لیتے ہیں چیک کرنے کے لئے ہم ڈسکرائب کی کمال لگاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پرائیمری کی اور اس کے اندر آٹو انکریمنٹ آ چکی ہے اب جب ہم کوئی ریکارڈ ایڈ کرتے ہیں جسے ہم روز کہتے ہیں سیکل کے اندر ہم ریکارڈز بولتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں insert into کس کے اندر سٹوڈنٹس کے اندر estu id یہاں پہ لکھتے ہیں estu name estu age ٹھیک ہے جی bracket 1 values estu id 1 estu name جو ہے وہاں پہ لکھتا ہوں ہمار and then estu age کر دیتا ہوں 22 اب آپ چیک کریں جب ہم اس پہ انٹر کریں گے تو ہمارے پاس normal table جو ہے اس طریقے سے run کرتا ہے but if we don't write anything in student id جسے میں delete کر دیا arrow keys کو use کرتے ہوئے اور یہاں پہ اس کو بھی delete کر دیا اور ہم simply صرف اگلی دو چیزوں کو لکھیں جس کو ہم student name اور student age بول رہے ہیں تو یہ automatically number دیتا جائے گا let's see یہ میں نے add کیا ایک add کیا امار کا دوسرا add کرتا ہوں میں یہاں پہ moheman کا اس کو میں بول دیتا ہوں 26 ایک اور add کرتا ہوں آپ بتائیں کونسا نام add کروں اپنا نام لکھیں نیچے اور بتائیں کہ SQL کیوں سیکھ رہے ہیں پھر میں اس کو اگلی ویڈیو میں add کر دوں گا یہاں پہ میں اس کو لکھے دیتا ہوں my SQL name ٹھیک ہے جی اس طریقے سے میں نے 3 record add کی ہے میں یہاں پہ ایک اور record add کر دیتا ہوں چلیں جی ارسلان کا ٹھیک ہے جی اس کو اس کو کر دیتے 32 کا یہ میں نے record add کر دی ہے now you will see کہ جب ہم describe کا function لگاتے تھے students کے اوپر تو ہمارے پاس اس طریقے سے function آرہا تھا جو کہہ رہا تھا ہم خود ہی increment کرتے رہیں گے آپ tension نہ لو اپنا data ڈالو تو just imagine کہ ہم نے check کرنا ہو کے واقعے اس نے کیا یا نہیں ہم select لکھیں گے from کی command use کریں اور students کے data table کو show کریں now see ہم نے صرف یہ چیزے end کی اور یہ automatically یہاں پہ آتتا گیا یہاں تک اگر آپ clear ہے تو that's great اب آگے چلتے یہ پہ اگر میں لکھوں کہ select کرو کس چیز کو سبی چیزوں کو from students اب یہاں پہ where کی clause use کریں where کیا جی یہاں پہ stu age is less than 20 بلکہ اس کو کریں greater than 25 ٹھیک اگر student age greater than 25 ہے صرف وہ مجھے دکھاؤ تو یہ آپ check کریں کہ ہمیں صرف وہ record آئی ہیں جو ہمارے پاس 25 سے اوپر والے تھے تو یہاں پہ student ڈی بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں just imagine کہ یہاں سے اگر آپ نے ایک record delete کرنا ہو تو آپ کیسے کریں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ basically ابھی google پہ جائیں drop کریں کیسے جی drop record from my sql یہ لکھیں اور وہ command جو ہے اسے copy کریں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس طریقے سے کسی record کو delete کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کے لیے جو چیز use ہوتی ہے delete from table کا name دیتے ہم students ٹھیک ہے جی پھر اس کے آگے where clause دینی ہے for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ میں nے kia delete کرنے ایک road delete کرنی ہے کون سی delete کرنی ہے جس کے اوپر special میں اپنا ایک clause دینی ہے وہ کیا ہے where stu age ٹھیک ہے اس کو میں بولتا ہوں is equal to 28 ٹھیک ہے کہ وہ چیزیں delete کر دو اس table میں سے جہاں page 28 ہے تو یہ arsalan بنتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے میں نے اس کو delete کیا یہاں سے وہ کہتا ہے one row effected just imagine that ہم select کرتے ہیں historic from students تو آپ ایک چیز چیک کریں کہ یہاں پہ delete کرنے کے بعد یہ وہ ہی رہا اور مرسل کی student id وہ وہ ہی رہی now the task is کہ آپ ایک ایسا script generate کریں یا ایسی چیز لائیں کہ یہ automatically update ہو کے student id جو ہے یہ پہ 4 ہو جائے ٹھیک ہے جی اور وہ assignment مجھے بھیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت شکری آپ کا اگر آپ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی